کھیر پکائی جتن سے چرکھا دیا جلائے آیا کتہ کھا گیا بیٹھ کے ڈھول بجا لا پانی پلا آئیے بہت خوبصورت مطالعہ آپ لوگ بہت دھیان سے سن لیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے ان کے واسطے دعا کیجئے ہمارے مہمان کی عمر میں اللہ خوب خوب برکت عطا فرمائے دوسرا نمونہ دے کے لئے جا رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا رام جی کون تھے کرشنی جی کون تھے مسلمان رام جی کو کیا مانتا ہے کرشنی جی کو کیا مانتا ہے اب دکھانے کے لئے جا رہا ہوں اس کو دھیان سے سنیے گا ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ان کا نام ہے مرزا مظہر جانے جانا اور انگزے بادشاہ کے دور کے عالم ہیں کیا لکھتے ہیں آپ کو سن کر کے بڑی حیرت ہوگی یہ لکھا کہ آگ جل لہی ہے خواب دیکھنے والے نے خواب دیکھا آگ جل لہی ہے جنگل میں کرشنی جی آگ کے اندر ہیں رام جی آگ کے کنارے کھڑے ہیں تو مسلمان عالم نے کیا جواب دیا یہ عشق اور محبت کی آگ ہے کوئی اندر ہے کوئی باہر ہے رام بن رام بن دکھ کون ہرے برکھا بن برکھا بن ساگر کون بھرے لچمی بن لچمی بن آدھر کون کرے ماتا بن ماتا بن بھو جن کون دھرے بھو جن کون دھرے ایک عالم کا نام یاد رکھئے اس عالم کا نام ہے شاہ عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز نام ہے ستروں سو بہتر عصوی میں ستروں سو بہتر عصوی میں انہوں نے فتوہ دیا انگریس کو نکالو اس فتوے پر کس نے عمل کیا ٹیپو سلطان نے ستروں سو نبیے میں انگریس سے لڑتے ہوئے ٹیپو سلطان شہید ہو گئے اس عالم نے کیا لکھا آپ کو سن کر کے تاجب ہوگا کہ کرشنی جی کون تھے اللہ کے ولی تھے دھیان سے سنیے گا کرشنی جی کے بارے میں شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ نے فرماتے ہیں اللہ کے ولی تھے اللہ کے دوست تھے ولی کس کو کہتے ہیں اللہ کے دوست کو کہتے ہیں رام جی کے بارے میں رام جی کے بارے میں رام جی کے بارے میں نرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ کیا کہتے ہیں اللہ کے ولی تھے مسلمان رام جی کو کیا مان دہا ہے کرشنی جی کو کیا مان دہا ہے خدا کا دشمن نہیں مان دہا ہے خدا کا دوست مان دہا ہے جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنباس چھوڑ کے اپنے محل دو محلے جنگل جنگل پھرنا اوروں کے سکچین کی خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا ہے یہی رام کے لے کے کرے کھا آ گیا اب وشواس جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنباس سیتا جی کے حوالے سے آپ کو رامائن کے حوالے سے میں سنانے کے لئے جا رہا ہوں لچمن جی سے پوچھا جا رہا ہے آپ کی سیتا جی بھابی ہوتی ہیں آپ نے چہرہ دیکھا بھابی آپ کی کیسی تھی آپ نے بھابی کا چہرہ دیکھا تو کیا کہتے ہیں ذرا سنیے گا بہت خسرت مطالعہ رامائن کے حوالے سے سنانے کے لئے جا رہا ہوں اگر آپ لوگ سننے کے لئے تیار ہے بابو مائک آپ کا بہت اچھا کام کر رہا ہے آپ جس طرح آپ کا مائک بیٹھا ہوا اسی طرح بیٹھ جائیے خود خاتمت کیجئے گا یاد رکھئے گا جب کتے کو زخم ہوتا ہے تو وہ جلدی سے چھوٹتا ہے کیونکہ وہ زخم کو چاٹتا ہے اور بندر کو جب زخم ہوتا ہے تو وہ بھکندر ہو جاتا ہے وہ کھوٹتا ہے یاد رکھئے گا آپ اپنی چین سے بیٹھ جائیے آپ کا مائک بہت اچھی سرویز دے رہا ہے دھیان دیجئے گا سیتا جی کے بارے میں رمائن نے کیا لکھا ہے دھیان دیجئے گا لکھا ہے کہ لشمن جی سے پوچھا جا رہا ہے آپ کی بھابی ہوتی ہے سیتا جی آپ نے چہرہ دیکھا ہے لمبی تھی ناٹی تھی موٹی تھی پتلی تھی کئیسی تھی گوری تھی کالی تھی تو کیا کہتے ہیں کہ وہ تو پردے میں رہتی تھی میں نے پیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا ہے کہاں گئی وہ سیتا مئیا اور کہاں ہے اب مریم بھارت ورش میں جن کے چریتر پہ گرب کیا کرتے ہیں ہم جو اپنی اتحاس بھولا دے آگ لگے اس فیشن میں آگ لگے اس فیشن میں ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں امن کی دیوی تڑپ رہی ہے گاندھی جی کے آنگن میں گاندھی جی کے آنگن میں بہت خوبصورت مطالعہ آپ کے سامنے کبیر داس کے حوالے سے سنانے کے لئے جا رہا ہوں امیر خسرو کے حوالے سے سنانے کے لئے جا رہا ہوں اس پر اس پیغان کو ختم کرنے کے لئے جا رہا ہوں تین رشتہ غیر مسلموں سے ہے انشاءاللہ نبھائیں گے ہاتھ رہی انشاءاللہ آدھا نبھائیں گا آدھا نبھائیں گا ہاتھ رہی انشاءاللہ یہ دیکھیں کنیا کے بھی مامود اللہ کے بھی مامود دھیان دیجئے گا بالکل آخری مطالعہ آپ کو سامنے سنانے کے لئے جا رہا ہوں دھیان دیجئے گا اور ایک بات ہی ہنم رکھیے میں آپ کو قربانی کے حوالے سے بہت خوبصورت پیغام آپ کو دینے کے لئے جا رہا ہوں اس سے فارق ہونے کے بعد پانچ دس منٹ کا پیغام آپ کو دینے کے لئے جا رہا ہوں بچے کے حوالے سے دوں گا عورتوں کے حوالے سے دوں گا جوان کے حوالے سے دوں گا میرے حصے کا پیغام ختم ہو جائے گا ہاتھی پاس ہو گیا ہے صرف دم فسی ہوئی ہے ایک جھٹکے میں پاس ہو جائے گا ساتھ دیں گے ہاتھ رہی انشاءاللہ فجر کے بعد ساتھ دیں گے ہاتھ رہی انشاءاللہ یہ دیکھ فجر کے بعد جلسہ ہوگا درہ دیان رکھئے دھیان دیجئے گا بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر آ رہا چار لڑکی کوئے میں پانی بھر رہی تھے امیر خسرو جا رہے تھے امیر خسرو جا رہے تھے مسلمان ہو کر کے ہندی شاعر ہیں ہندی اور اردو دو دو مسلمانوں کی زبان ہیں دھیان دیجئے گا دھیان دیجئے گا امیر خسرو جا رہے ہیں پیاس لگی چار لڑکی کوئے سے پانی بھر رہی تھے امیر خسرو نے کہا کہ بیٹی پانی پلا دو کہا کہ آپ شاعر آدمی ہیں فری میں پانی نہیں پلائیں گے پہلے شیر پڑھئے تو امیر خسرو نے کہا کہ فرمائش بتاؤ کیا فرمائش ہے کیا فرمائش ہے آپ ادھر مت دیکھئے آپ ہم کو دیکھئے اس وقت مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے دھیان دیجئے گا مجھ کو دیکھئے میرے حصے کا پیغام ہے آپ کی توجہ ادھر ادھر بڑھ جائے گی آپ کے سر سے مطالعہ گائب ہو جائے گا دھیان دیجئے گا چار لڑکی پانی بھر رہی ہے امیر خسرو گزر رہے ہیں پانی مانگا کہا کہ آپ کو فری میں پانی نہیں دیں گے شیر پڑھئے کہا کہ فرمائش بتاؤ ایک لڑکی نے کہا مجھ کو کھیر کھانا پسند ہے کھیر پر مصرہ کا دیجئے دوسری لڑکی نے کہا دھول بجے گا ہاتھ رہی ہے انشاءاللہ یہ دیکھئے دھول بجے گا دیکھئے اگر آپ لوگ سمل کر کے نہیں سنیے گا جنازہ ہی پڑھ کر کے چلا جاؤں چار لڑکی کی فرمائش ہے ایک لڑکی نے کہا کہ کھیر پر مصرہ کیے دوسری لڑکی نے کہا ہے کہ چرکھا پر مصرہ کیے تیسری لڑکی نے کہا کہ کتہ پر مصرہ کیے چوتھی لڑکی نے کہا کہ دھول پر مصرہ کیے امیر خسرو نے چاروں لڑکی کی فرمائش کو دو مصرے میں پیش کیا ہندی شاعری ہے ہندی دوہا ہے سنیے گا کھیر پکائی جتن سے چرکھا دیا جلائے کھیر پکائی جتن سے چرکھا دیا جلائے آیا کتہ کھا گیا بیٹھ کے ڈھول بجا لا پانی پھلا اور حمد و نات اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں پھر ہم ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے خدا حافظ